نمسکار ایوی پی گنگا دیکھ رہے ہیں آپ مہو افدیش اتر ماغے پردیش کے شروعات کرتے ہیں گلوان گھاٹی میں چین نے جس طرح کا دھوکہ کیا وہ دیش اور دنیا کے لیے نیا نہیں ہے اس دیش کی دھوکے والی یہ فطرت پرانی ہے پانچ مئی سے سیما پر چل رہے گتیروت پر چین بادشید کا ناٹک کرتا رہا اور سنوار کی رات اس نے ہمارے سینکوں پر حملہ کر دیا کسی کی زمین کو ہلپنے یا اس پر حملہ کرنے کی عادت ہندوستان کی نہیں ہے لیکن آتم رکشہ کی بات آ جائے تو محتوڑ جواب دینا ہماری عادت میں ہے اور ہمیں اچھے سے وہ آتا بھی ہے لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ چین کی وستاروادی نیتی سے ہندوستان کیسے نپٹے اس دیش سے ہندوستان کس لحظے میں نپٹے جس کے لیے اپنے سینکوں کی شہادت تک مانے نہیں رکھتی اگر رتی تو وہ ضرور بتاتا کہ اس کے کتنے زینک شہید ہوئے سوال سیدھا سا ہے جو تناو چین سے بڑھا ہے اس کے لیے دیش کتنا تیار ہے اور کس بھاشا میں چین کو جواب دیا جائے اس سے نپٹا جائے سیما پر چین نے پھر کیا دھوکا بھارت نے چین کو اپنے سیما میں گھسنے سے روکا بڑھ رہا ہے لے سی پر تناو دیش مانگ رہا بدلہ دھوکے پر دو تیج گا پوروی لدھاک نے بڑھی سینہ کی مستعدی اترہ کھنڈ میں شروع ہوا سینہ کا مومنٹ رکشہ منتری نے کی ہائی لیول میٹنگ پردھان منتری اور سرکار کی حالات پر نظر سیماوں کی رکشہ کے لیے سینہ تیار آرد کی نیتی سا نہ ہم دھوکا دیتے ہیں نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ ہم ہیکڑی سے دپتے ہیں نہ چھیڑنے کے بعد چھوڑتے ہیں آتنگ کی قسم کھائے پاکستان کا کر دیا حال بے حال اب چین کی بھی خیر نہیں توڑ دیے جائیں گے ساجش کے ہر جار چین کی ہیکڑی کے خلاف دیش کا پھوٹا گصہ پیٹ پر وار ہم کتنے تیار تو جو حالات بنیں ان سب کے بیچ دیش بھی گصے میں ہے اور آپ کو ہم تصویریں دکھاتے کہ کس طریقے سے بھارت میں اب چین کو سبق سکھانے کی مانگ اٹھ رہی ہے ہم لکھنو کی بات کر لیں لکھینپور کی بات کر لیں وارانسی، گازیا، بوت کانپور یا پھر مسوری ہر جگہ اس طریقے کے ویورد پردرشن ہوئے اور لکھنو میں تو پورو سینکو نے ہی مورچا کھولا اور انہوں نے مانگ کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین کو اس کی کیے کی سزا دینی ہوگی اس کی ہکڑی پر حملہ کرنا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے اور انہی سوالوں کا جواب جانیں گے سیدھے ہم مہمانوں کروک کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ کمر آگا صاحب ہیں ویدیشی ماملوں کے جانکار ہیں پی کے سائگل صاحب رکشہ بشیر جگہ آئی پی سنگھ جی ہیں نیتا سبا اور حریش چند شیوازتو آپ سبھی کا بہت سواغت ہے کمر آگا سر سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آتے ہیں چین کی جو دھوکے بازی والی عادت ہے چال بازی کی عادت ہے اور جو وستار وادی نیتی ہے اس میں جو کچھ بھی ہوا ہے کیا چنوٹی اس وقت ہے کہ اگر اس بار کڑا سندیش نہیں دیا تو اس کے حرکتیں اور بڑھیں گے دیکھئے یہ ایک بڑا مشکل سمجھ آئینا نکھلا کیا ہے اس میں دو چیز ایک تو بھارت کے اندر یونیٹی کی ضرورت ہے اور دوسرے یونیٹی سے جب میں کہتا ہوں تو اپوزیشن اور سرکار مل کے ایک یونیٹیڈ سٹینڈ ہونا چاہیے کوئی ڈیویزن نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے یہ صحیح بات ہے کہ ان کو جواب دینا پڑے گا سختی کے ساتھ نہیں پٹنا پڑے گا ورنہ اگر سختی سے نہیں لپٹیں گے تو یہ چائنیز ہر روز ہم کو الگ الگ سکٹس میں اسی طرح پر رشان کرتے رہیں گے ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے جو چائنہ سے ملتا ہے ہزاروں کلومیٹر کا ہے اور اس کے اوپر بہت سی جگہ پر انہیں نے پہلے سے ہی سمسیائیں کھڑی کر دیئیں چاہے اتراکھنڈو یا کشمیر جمعین کشمیر والا جو سیکٹر ہے لڈاک کا اس میں بھی کئی جگہوں پہ تو اس طرح سے مطلب یہ روز روز کی جو پرابلمز ہیں یہ ہمیشہ کے لئے سالف کرنی پڑیں گی اس کے کئی طریقے ہیں میں سمجھتا ہوں بھارت اکیلا نہیں ہے بھارت اور دوسری بات یہ کہ چائنہ اس طرح کی حرکتیں نکیول بھارت کے ساتھ کر رہا ہے بلکہ اس سے ساؤٹھ چائنہ سی کے بھی آٹھ دس دیش پریشان ہیں پیڑیت ہیں پھر اس کے علاوہ جیپین ساؤٹھ کوریا بھی اس کے پریشان ہیں جیپین میں وہ جو سنکاکو آئیلینڈ ہے یعنی ایس چائنہ سی کے آئیلینڈ اس کے اوپر بھی وہ قبضہ بنانا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھے آگے آئے کہ ہم سبھی جتے بھی دیش اس سے پیڑیت ہیں مل کے ایک جوائنٹ اسٹریڈیجی بنائیں اور سب مل کے اس کے ساتھ بھی لڑیں بھارت اکیلے تو لڑائی گئی جو سینہ پہ ہے ڈیپلمیٹیکلی بھی ہم کو ڈیل کرنا پڑے گا اور ایک بڑا سبق اس دی کے ہماری سپورٹ جو ہے وہ انتر راشتری سمجھدائی میں پوری ہے پسچمی دیش سب بھارت کے ساتھ ہیں جو افریقہ یورپ کے بھی عدیق تر دیش بھارت کے ساتھ ہیں امریکہ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے بہت اچھا سٹیٹمنٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرم کا انہی نے بھی خندن کیا ہے اس کے علاوہ سب ہی دیش باری باری بلکل ساتھ میں لیکن یہ ایک مطبور بات آپ نے کہی بھارت میں وپکش کو بھی اپنا سہیوگ دکھانا پڑے گا ایک تاہونی ہوگی اور آئی پی سنگ جی سوال یہی ہے کی کیا بھارت سرکار کے ساتھ اس وقت وپکش ہے سروزی بیٹھگ ویارہ کے ہونے والی ہے اس وقت کم سکم چھیٹا کشری نکتہ چینی نہ کی جائے ویرود نہ ہو آپس میں ایک ساتھ لوگ کھڑے ہو ایسے حالات ہیں کیا دیکھیں آج آج دیس میں جو حالات سماج بادی پارٹی سے میرا سوال تھا اس حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے سب سے سب سے بڑی چنوٹی جو ہے وہ چین کی طرف سے ہے اس بات کو بار بار مانیہ نیتا جی مانیہ مولائن سنگھ جی نے بار بار کہا کہ چین ایک دھوکے باج دیش ہے چین سے سترک رہنے کی ضرورت ہے دوسمن نمبر ایک ہے اس بات کو رچہ منتری رہتے ہوئے انہوں نے اس بات کو انگیت کیا تھا آج اس سنکٹ کی گھڑی میں بیچارک طور پر بھارتی جنتہ پارٹی سے سماج بادی پارٹی کا بیروض ہو سکتا ہے لیکن آج بلکل آجی پی سنگھ جی آپ کے پاس آتے ہیں ایک بار رکھ کرتے ہیں پردھان منتری نریندر مودی کا اس وقت تو سمبودھت کر رہے ہیں موکم منتریوں کے ساتھ بیٹھک شروع ہو چکی ہے جہاں کہیں ہمارے مدھویت بھی رہے ہیں ہم نے ہمیشہ ہی یہ پریاس کیا ہے کہ مدھویت بیواد نہ بنے ڈیفرنسیز ڈیسپیوٹس میں کسی کو بھی اکساتے نہیں ہیں لیکن ہم اپنے دیش کی اکھنٹا اور سمپربھوتا کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کرتے ہیں جب بھی سمجھ آیا ہے ہم نے دیش کی اکھنٹا اور سمپربھوتا کی رکھشا کرنے میں اپنی شکتی کا پردرشن کیا ہے اپنی کشمتہوں کو ثابت کیا ہے تیاغ اور تیتکشہ ہمارے راشتری چریتر کا حصہ ہے لیکن ساتھی بکرم اور بیرتا بھی اتنا ہی ہمارے دیش کے چریتر کا حصہ ہے میں دیش کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان بیرت نہیں جائے گا ہمارے لیے بھارت کی اکھنڈتا اور سمپربھوتا سروچ ہے اور اس کی رکشہ کرنے سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا اس بارے میں کسی کو بھی جرابی برم یا سندے نہیں ہونا چاہیے بھارت بڑی خبر اور بڑی خبر یہ کہ پردان منطری نریند بڑی خبر بڑی خبر بڑی خبر اوہم شانت 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 آگرہ کروں گا آج کی میٹنگ کو ہم آگے بڑھائیں آج 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 اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پردان منطری نریند رموڈی نے چائنا کو اسپرش کر دیا ہے اور ساب طور سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھرم میں نہ رہے آج 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 بھرم ڈیو ڈیو ہم کبھی کسی کو بھی اکسات نہیں ہیں ہم نے ہمیشہ ہی یہ پریاس کیا ہے کہ مدھویت بیواد نہ بنے ڈیفرنسیز ڈیسپیوٹس میں نہ بدلے ہم کبھی کسی کو بھی اکسات نہیں ہیں ہم نے ہمیشہ ہی تو پردان منتری نرین رمودی نے سیدھے طور پر سندیش دیا ایساپ سندیش یہی کہ ہم کسی کو اکساتے نہیں لیکن سمپربھوتا اور اکھنڈتا پر سمجھوتا ہم نہیں کرتے دوسری مہتپونڈ بات انہوں نے کہی کہ وکرم اور ویرتا ہمارے چلتر کا حصہ ہے اور تیسری سب سے مہتپونڈ بات انہوں نے یہ کہی کہ کسی کو بھرم میں نہیں رہنا چاہیے بھارت شانتی چاہتا ہے لیکن بھارت اکسانے پر ہر حال میں یتھوچت جواب دینے میں سکشم ہے تو یہ پردان منتری نرین رمودی نے کہا انہوں نے یہ کہا ہمارے جوان مارتے مارتے مرے ہیں پی ایم نرین رمودی نے دو منٹ کا مون مکھی منتریوں کے ساتھ رکھا اور یہ ساپ کر دیا ہے کہ اپنی اکھنڈتا اور سمپربھتا کو کسی حال میں ہم اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور اگر کسی کو اس بات کا بھرم ہے تو وہ بھرم دور ہو جانا چاہیے کیونکہ اکسانے پر ہم یتھوچت جواب دینے میں پوری طریقے سے سکشم ہے تو پردان منتری کی مکھی منتریوں کے ساتھ بیٹھک شروع ہو چکے ہیں لیکن بیٹھک سے ٹھیک پہلے پردان منتری نے جو کچھ بھی چائنہ کے ساتھ ہوا دیتے چوبیس گھنٹے میں اس پر سیدھا اور سپاٹ سندیج دیا ہے کہ اکھنڈتا اور سمپربھتا ہمارے لیے سروچ پراتھوکتا ہے اور اگر کسی کو بھرم ہے تو بھرم نہ رہے بھارت چانتی چاہتا ہے لیکن بھارت اکسانے پر ہر حال میں جواب دینے میں سکشم ہے ہم نے ہمیشہ سے ہی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک کوپریٹیو اور فرینڈلی طریقے سے مل کر کام کیا ہے ہمیشہ ان کے وکاس اور کلیان کی کامنا کی ہے جہاں کہیں ہمارے مدھویت بھی رہے ہیں ہم نے ہمیشہ ہی یہ پریاس کیا ہے کہ مدھویت بیواد نہ بنے ڈیفرنسیز ڈیسپیوٹس میں نہ بدلے ہم کبھی کسی کو بھی اکساتے نہیں ہیں لیکن ہم اپنے دیش کی اکھنٹا اور سمپربھوٹا کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کرتے ہیں جب بھی سمجھ آیا ہے ہم نے دیش کی اکھنٹا اور سمپربھوٹا کی رکشہ کرنے میں اپنی شکتی کا پردرشن کیا ہے اپنی کشمتاؤں کو سابط کیا ہے تیاغ اور تیتکشہ ہمارے راشتری چریتر کا حصہ ہے لیکن ساتھی بکرم اور بیرتا بھی اتنا ہی ہمارے دیش کے چریتر کا حصہ ہے میں دیش کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان بیرتا نہیں جائے گا ہمارے لیے بھارت کی اکھنٹا اور سمپربھوٹا سروچہ ہے اور اس کی رکشہ کرنے سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا اس بارے میں کسی کو بھی جرابی برم یا سندہ نہیں ہونا چاہیے بھارت شانتی چاہتا ہے لیکن بھارت اکسانے پر ہر حال میں یچھو تیت ہر حال میں یتھوچت جواب دینے میں سکشم ہے اور ہمارے دیوانگت شہید ویر جوانوں کے ویشے میں دیش کو اس بات کا گرب ہوگا کہ وہ مارتے مارتے مرے ہیں ابھی میرا آپ سبھی سے سبھی آدھرنے مکہ منتریشی سے سبھی یہاں اس میٹنگ میں ورچویل میٹنگ اوپس دیت آپ سبھی سے آگ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے دو منٹ ماؤنڈ رکھ کر کے تو پردان منتری نرندر موڈی نے ساف کر دیا اور سیدھی انہوں نے اپنی سباٹ بات کی اپنا اسٹینڈ کلیر کر دیا ہے کہ اکھنڈتہ اور سمرتہ سے بھارت کسی بھی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا سیدھے مہمانوں کو رکھ کرتے ہیں کمر آگا صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آنا چاہتے ہیں جس اسٹینڈ کی جس رکھ کا انتظار تھا کیا وہ رکھ بھارت کے طرف سے سپسٹ کیا ہے پردان منتری نے کہ ہم سمپربتہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے بھرم میں اگر کوئی ہے تو نہ رہے بھارت کی سینائی بھارت کی سینائی بھی سکشم ہے بھارت کے لوگ بھی یونائٹڈ ہیں اور ہم مل کے کسی بھی لیمٹ تک جا سکتے ہیں اس سمسے سے جوٹنے کے لیے اور انہی نے کہے کوئی بھارت چائنہ اس کو کمزور ہی نہ سمجھے کہ بھارت کمزور ہے اور اس کا جواب نہیں دے سکتا اور ساتھ میں یہ بھی انہی نے کہا کہ بھارت ایک پیس لونگ دیش ہے ہمیشہ سے امن چانتی چاہتا تھا کوپریشن کی بات وہ کرنا چاہتے تھے چائنہ سے اس وقت ہم نے دیکھا بھی ہم لوگ کو کافی امید بھی تھی کہ کئی بار پریزیڈنٹ زی جیمپین سے ملے وہ احمد آباد بھی گئے اور دلی بھی اور یوہان بھی اور بہت سے جگہ سممیٹ ہوئی لیکن چائنہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے یہ چائنہ کے ساتھ بڑی پرابلم ہے اور لیکن یہ ہے کہ پردان منتری نے بھارت کا اس ٹائنڈ بلکل کلیر کر دیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا بلکل سار ایک چیز اور سمجھنا چاہیں کہ چین کے ویدیش منتری کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری تریٹری میں ساری گھٹنا ہوئی مطلب وہ چین بتانے کی کوشش کر رہا ہے انتراشتری چیزوں کو کی گلوان گھاٹی ہمارا چھت رہے کیا یہ جو پوری پرستیتی بن رہی ہے اس میں آپ نے جن چیزوں کا جکر کیا تھا کہ چاہے ساؤ چائنہ سی کے دیشوں کی بات کریں یا تمام اور جو دیش ہیں ان سب کا اگر پورا ایک سپورٹ رہتا ہے سب ہی مل کر آگے بڑھتے ہیں تو چین کی یہ ہیکڑی دکھانے کی جو آدھا تھے وہ رکھ سکتی یہاں سے نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھئے سمائے آ گیا ہے ایک تو بھارت تو خود سوہم اس کا جو مسئلہ ہے وہ ڈیل کرنا ہوگا جو پردان منتری نے ابھی کہا اور دوسری تف یہ بھی ہے کہ گلوبل پریشر چائنہ کے اوپر ایکسپینشن اس پالیسی سے ساؤٹ چائنہ سی کا مسئلہ ہو یا ایسٹ چائنہ سی کا مسئلہ ہو یا ساؤٹ کوریا کے ساتھ جو اس کے سمبند ہیں یا جس طریقے سے وہ نورت کوریا کو سپورٹ کرتا ہے جس سے جیپین اور سب پریشان ہے اور پھر اس کے بعد اس پورے چھتر میں ایک ٹینشن اس نے کھڑا کر رکھا ہے اور وہ روگ اسٹیٹ پاکستان اور نورت کوریا کو جس طرح سپورٹ کر رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا میمبر ہے پرمنٹ میمبر ہے اس کے پاس ویٹو پاور ہے آتنکوادی سنگٹھن جیش محمد جیسے لشکر طیبہ کو سپورٹ کرتا ہے جب ان کے خلاف کوئی ریزولوشن بھارت لاتا ہے یا کوئی دوسرا دیش لاتا ہے تو ان کو سپورٹ کرتا ہے دیکھئے سیکیورٹی کاؤنسل بنی اس لیے ہے کہ دنیا میں امن شانتی کے لیے اس لیے نہیں بنی کہ آپ آتنکواد جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا جو سنگٹھن کر رہے ہیں بلکل یعنی کیا وقت آ گیا ہے کہ چائنا کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا جائے اور اس کی وستاروادی نیتی پر بریک بھی لگایا جائے آئی پی سنگھ جی اب کیا آپ لوگ سنتوشت ہیں کہ ایک صحیح رکھ بھارت کی طرف سے آیا ہے یا کچھ اور اچھوڑ رہے ہیں اس کے لیے پورا دیش ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پردھان منتری جی چین صرف آپ کا ہی دوسمن نہیں ہے چین پورے دیش کا دوسمن ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کو سموچے بپکش کو لے کر ایک ایک جھٹ ہو کر آکے بڑھنا پڑے گا اور کمر صاحب نے بہت اچھی بات یاد دلائی کہ پردھان منتری پردھان منتری پانچ بار چین گئے اور جب بوہان میں وہ تھے تو انہوں نے بڑے گرب کے ساتھ سی جن پنگ جو چین کے پردھان گئے اور آج پچی تھے ان سے کہا کہ پچھلے چار دسک میں بھارت نے بھارت چین سیما پر ایک گولی نہیں چلائی ہے آج آج ہم نے 20 جمانوں کو کھویا ہے آج پورا دیش ان پریواروں جن کے پریوار کا چراغ مٹ گیا آج پورا دیش ان پریواروں کے ساتھ کھڑا ہے ہم بسواز دلانا چاہتے ہیں پردھان منتری جی آپ جس طرح سے موہ توڑ جب آپ جو ہمارا پارمپرک دسمن ہے پاکستان کو دیا ہے آپ ہمت اٹھائیے آگے بڑھئے پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور چین کو دیش سوال بھی آپ کی پارٹی کی نیتیوں پر ہے سرکار کی نیتیوں پر لیکن ساتھ بھی کے ساتھ کھڑا ہے حریشن جی آج بھارت کا ایساسی نیتیت بہت دیڑ سکتی اور موڈی جی کے نیتیت میں ایک نیڑائک سرکار ہے بھارت کے بہادر سینہ ہے آج جن بہادر سینکوں نے جتمن دیش کے سینکوں کو مار کر اپنی سہادت دی ہے ان کو ہم سلوپ کرتے ہیں پورا دیش ان کو سلوپ کر رہا ہے اور دیش کی آن بان سان کے لیے بھارت کا نیتیت ہے ہمارے پڑھان منطری جی ہمارے رکھا منطری جی اور ہماری دیر بہادر سینہ یہ پوری دنیا بھارت کے 135 لوگ ہماری سینہ پر گرب کرتے ہیں اور ہم سب کو اس جو بھوم ہے کو کوئی بھی دشمن دیش چاہے ہو کسی سکتا لیکن یہ ودیش نیتی آگے کیسے بڑھے اور کیا کچھ ہو یہ بھی جان کوشش کریں گے کمر آگا سر لگاتار ہمارے ساتھ بنے انسے اور سمجھ کریں کہ جو پردھان منتر نینا آج باتیں کہیں ان کا سنکیت اور کیا ہے کیسے بہتر سمجھے آپ سب میمان ہمارے ساتھ بنے رہیے بقت ایک بہت چھوڑے سو break کا ہے بہت